محمد خلیل پلیس نے گرفتار کا کشناس پریٹ کے لیے جیل منتقل کر دیا بتایا گیا ہے کہ کاموں کو سے تعلق رکھنے والے سابق سبائی وزیر رانہ شمشاد علی خان کو ان کے جوانسلہ بیٹے شہباز شمشاد اور ایک دوست شیخ محمود شاکر سمیت 31 مئی 2015 میں فارم ہوج سے گھر آتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جس کا مقدمہ نمبر 332 بڑا پندرہ ملزمان تارک نویز زفر اللہ گجر اور نکی ورک وغیرہ کے خلاف تانہ صدر پلیس نے درج کر لیا تھا جس میں ملزم تارک پٹواری پلیس مقابلے کے دوران ملزم نویز جیل میں ہلاک ہو گیا تھا جبکہ ملزم زفر اللہ گجر وغیرہ روح پوش ہو گئے تھے نمزل ملزم نکی ورک نے پہلے اس دادے دہشت گردی کی دارت سے عبوری زمانت حاصل کی جو کہ خارج ہو گئی جس کے بعد اس نے لہور ہائی کورٹ سے عبوری زمانت حاصل کی ہوئی تھی جس کی سماعت چیف جیسے لہور ہائی کورٹ جسٹر کاسم علی خانے کی اور مقدمہ میں نمزل ملزم نکی ورک کی عبوری زمانت خارج کر دی جس کو صدر پلیس نے حراست میں لے لیا ایسے چسر ورک اور حالہ کا مطابق ملزم کو شناف پریٹ کے لیے گجرہ والا جینب میں منتقل کر دیا گیا ہے ناملوم چور رٹائر پلیس مناظم کی موٹر سیکل لے اوڑے قدشتہ روز نواہی گاؤں تولے کی ورکہ کا پلیس مناظم محمد خالد سبزی منڈی کے قریب اپنے بائی کے دفتر کے باہر موٹر سیکل کھڑی کر کے اندر چلا گیا تو ناملوم چور اس کی گیرمجودگی میں موٹر سیکل چوری کر کے لے گئے سٹی پلیس نے مقدمہ دج کر لیا ہے پلیس نے بدرامی زمانہ منشیہ افروش پانچ افراد سے باریک مقتار میں چرس اور شراب برامت کر لی قدشتہ روز صدر پلیس نے دورانے کش بدرامی زمانہ منشیہ افروش حبیب پورا کے علی رضا سے چودہ سو بیس گرام کھانٹوں کے بلاول سے دو سو بیس گرام چرس برامت کر کے جبکہ حبیب پورا کے اسگر اور کھانٹوں کے رضا سے بیس بیس لیٹر شراب برامت کر کے اور ایمن آباد پلیس نے موڑ ایمن آباد کے وقاس پنسی اور قرف ویکی سے دس لیٹر شراب برامت کر کے میں قدمہ دج کر لیا ہے تیز رفتار موٹر سیکل سے گر کر تین نوجوان شدید زخمی ہو گئے قدشتہ روز سٹلائٹون کا اٹھارہ سالہ حماد انیس سالہ اختشام اور سترہ سالہ سائم علی موٹر سیکل پر جا رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث موٹر سیکل بے قابو ہو کر فسل گئی وہ تینوں گر کر شدید زخمی ہو گئے دیکھر ٹرافک حاصلہ میں سٹلائٹون کا تیرہ سالہ آمر مسلم گج کا بیرہ سالہ محمد قاسم نگری عبادشاہ کا سار سالہ لیاقت علی اور حبیب پورا کا پچیس سالہ محمد اکیل شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کا فوری طبیعہ امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر سبتال منتقل کر دیا گیا